مووی کا سٹارٹ ہم ٹونٹی ٹونٹی نائن میں دیکھتے ہیں جہاں نیوکلئر بار کی وجہ سے لاؤس انجلس اسٹرائے ہو گیا ہے اور یہ بار ہومنز اور ٹرمینیٹرز کے درمیان ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹونٹی ٹونٹی نائن سے نائنٹین ایٹی فور میں آتا ہے یعنی وہ ایک ٹائم میشین کی ہیلپ سے پاسٹ میں آتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کا نام ارنالڈ ہے یہاں ارنالڈ بھی ایک ٹرمینیٹر ہے جو جان کارنر کی ماں سی دہی نہ ہو اور ان کے اگنس لڑنے والا کوئی نہ ہو اب پاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹرمینیٹر کے پاس پاسٹ میں جانے کی وجہ سے کپڑے نہیں تھے وہ ٹرمینیٹر وہاں کھڑے ہوئے لڑکوں سے کپڑے مانگتا ہے لیکن جب وہ نہیں دیتے تو ان میں سے دو کو مار دیتا ہے اور دیسرا آدمی دیر کر اسے کپڑے دے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ٹونٹی ٹونٹی نائن سے کوئی اور بھی آتا ہے جو ایک ریل انسان تھا وہ ایک سولجر تھا جس کا نام کیل تھا اور ج اس کے پاس بھی کپڑے نہیں ہوتے اور وہ روڈ پر ایک آدمی سے پینٹ لے کر پہن لیتا ہے لیکن وہی پر پولیس آ جاتی ہے اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور جب پولیس اسے پکڑ لیتی ہے تو وہ پولیس کی گنچ چھین کر انہیں چکمہ دے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب ہم کیل کو ایک فون بوت پر دیکھتے ہیں وہاں وہ فون ڈیریکٹر سے سارا کورنر کا اڈریس لیتا ہے لیکن وہاں اسے کورنر سیرہ نام کی تین لڑکیاں ملتی ہیں اور وہ وہاں سے وہ پیج لے کر چلا جاتا ہے اب سین ارنالڈ پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں ہم اسے ایک ویپن شاپ پر دیکھتے ہیں وہاں سے ویپن لے کر اس شاپ کے اونر کو مار کر وہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد ارنالڈ بھی کورنر سیرہ کو دھونتا ہے اور اسے بھی تین کورنر سیرہ ملتی ہیں اب ارنالڈ بھی وہ پیج لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے یہاں ارنالڈ فرسٹ اڈریس پر جاتا ہے اور وہ دور پر ایک لیڈی سے اس کا نام پوچھت ہے اور جب وہ کہتی ہے کورنر سیرا تو وہ اس کو مار کر وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اب ایسے ہی وہ دوسری کورنر سیرا کو بھی مار دیتا ہے اور لاسٹ کورنر سیرا کی تلاش میں نکلتا ہے مووی میں اب ہم اس کورنر سیرا کو دیکھتے ہیں جس کو مارنے کے لیے وہ ٹرمینیٹر پاسٹ میں آیا تھا ایتھر سارا اپنے فرنڈ کے ساتھ ایک اپارٹمنٹ شیئر کرتی ہے اور آج وہ مووی دیکھنے کے لیے گھر سے نکلی ہے اس وقت اس کے گھر پر اس کی فرنڈ اور ایک لڑکا ہے اب اس ایڈرس پر آکر وہ ٹرمینیٹر اس لڑکی کو مار دیتا ہے یہ سمجھ کے کہ وہ لڑکی سارا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس کا مشن کمپلیٹ ہو گیا یہاں دوسری طرف ہم سارا کو دیکھتے ہیں فیل کرتی ہے کہ اس کو کوئی فالو کر رہا ہے لیکن وہ سب اگنور کر کر ایک کلپ میں چلی جاتی ہے دیکھتے ہوئے اسے پتا چلتا ہے کہ کسی نے دو کورنر سیرہ کو مار دیا ہے سن کر اسے عجیب لگتا ہے اور وہ وہاں کی فون ڈائریکٹری اٹھاتی ہے اور جب وہ اس میں اپنا نام دیکھتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس میں تین کورنر سیرہ ہیں اور اس کے نام سے پہلے والی دو کورنر سیرہ کو کوئی مار چکا ہے سارا اس سب سیچویشن سے بہت زیادہ پریشان تھی اور اسے ابھی بھی فیل ہو رہا تھا کہ کوئی اسے فالو کر رہا ہے اسے لیے وہ پولیس سے ہیلپ مانگتی ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ پولیس بھی اس کی پروٹیکشن اور کلر کو پکڑنے کے لیے اسے ڈونڈ رہی تھی سینز اب ارنالڈ پر شیفت ہوتے ہیں جو اپنا خام ختم کر کر وہاں سے جانے ہی والا تھا کہ اس کو سارا کی ریکارڈ میسیج آتا ہے جو اس وقت اپنی فرنڈ سے ہیلپ مانگ رہی تھی اور ساتھی وہ اسے اپنے کلب میں ہونے کا اڈریس بتاتی ہے بعد سے ارنالڈ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے غلط لڑکی کو مار دیا ہے اور ریل سارا ابھی بھی زندہ ہے اور اب اس کا اڈریس بھی اس کے پاس تھا وہ کلب میں سارا کو مارنے آتا ہے وہ سارا کو دھونکہ شوٹ کرنے ہی والا تھا تب ہی کیل ارنالڈ کو شوٹ کر کے وہاں سے گرا دیتا ہے اور یہیں سارا کو وہاں سے بھاگنے کا ٹائم مل جاتا ہے جہاں ارنالڈ ترمنیٹر ہونے کی وجہ سے مرتا نہیں ہے اور دوبارہ کھڑے ہو کے ہر طرف شوٹ کرنے لگتا ہے تب میں سبھی لوگ ڈر کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی سے ارنالڈ نے شوٹ کر دیا تھا وہ سارا کے اوپر گر جاتی ہے اور اب آخر ارنالڈ سارا کو مارنے ہی والا تھا کہ وہاں پر دوبارہ کیل آ جاتا ہے اور اسے زیادہ سے شوٹ کر کے وہاں سے بھکا دیتا ہے اور خود سارا کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے تب ارنالڈ ان لوگوں کا پیچھا کرنے لگتا ہے سارا اس بات سے پریشان تھی کہ وہ آدمی اس کی جان کے پیچھے کیوں بڑا ہے اور دوسری اس بات پہ حیران تھی کوئی انسان اتنی زیادہ شوٹ کے پاوجود کیسے بچ سکتا ہے سارا کی اس بات پر گر اسے بتاتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے ایک ٹرمنیٹر ہے یعنی ایک انسان اور ایک مشین کا کومبو جو اندر سے تو ایک مشین ہے لیکن باہر سے بالکل انسانوں کی طرح دیکھتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی روبوٹ آئے ان کو ہم ایزیلی پہچان سکتے تھے لیکن اب یہ روبوٹ بالکل انسانوں جیسے ہوتے ہیں سارا اس کی کسی بات پر بھی یقین نہیں کرتی اور وہ کہتی ہے کہ آج تک ایسی کوئی مشین بھی نہیں بنی جس کی بات پر کیلو سے بتاتا ہے کہ ہاں آج تک تو نہیں بنی لیکن آج سے چالیس سال بعد ضرور بن جائے گی اس بات پر سارا پوچھتی ہے کہ کیا تم فیوچر سے آئے ہو اور کیل بتاتا ہے کہ ہم دونوں ہی فیوچر سے آئے ہیں یہ سب سننے کے بعد سارا اور بیٹر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن کیلو سے پکڑ لیتا ہے جسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ کیل کے ہاتھ پر بائٹ کر دیتی ہے تب کیل اسے کہتا ہے کہ میں انسان ہوں اور مجھے درد ہوتا ہے اور اگر تم باہر چلی جاؤگی تو وہاں پر ایک جس کے پاس کوئی فیلنگز نہیں ہے اور وہ تمہیں مارنے آیا ہے اور تمہیں مار دے گا اب سارا کچھ ریلیکس ہو جاتی ہے اور کیل سے پوچھتی ہے کہ کیا تم مجھے بچا سکتے ہو جس پہ کیل کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اور پھر سارا دوبارہ پوچھتی ہے کہ ٹرمینیٹر مجھے کیوں مارنا چاہتا ہے اور پھر کیل بتاتا ہے کہ آج سے کچھ سال بعد انسان ایسی مشینز اور کمپیوٹرز بنائیں گے جو سارا سیکیورٹی نیٹورک اور کاموں کو ہینڈل کیا کریں گے لیکن آہستہ آہستہ وہ روپرز اور کمپیوٹرز انسانوں کو اپنے لیے خطرہ لگنے لگے تھے وہ روپرز انسانوں کو ختم کر رہے تھے اور لوگ ان سے چھپ چھپ کر رہتے تھے اور تب ہی ایک آدمی آتا ہے جس کا نام جان کارنر ہے اور وہ ان ٹرمینیٹر سے انسانوں کے لیے لڑتا ہے اور وہ جان کارنر تمہارا بیٹا ہے ہوگا اور اب انہی باتوں کے درمیان وہاں پر پولیس اور ارنالڈ آ جاتا ہے ارنالڈ کانٹینیوزلی ان پر شوٹ کر رہا تھا اور وہ تیزی سے اپنی گاڑی چلا رہے تھے آخر ارنالڈ اور کیل کی گاڑی کا ایک وال سے ٹکرا کر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہیں پر بہت ساری پولیس موبائلز بھی آ جاتی ہیں پولیس سارا اور کیل کو ارسٹ کر لیتی ہے اور ساتھ ہی جب وہ ارنالڈ کی کار میں جاتی ہیں تو ارنالڈ انہیں نہیں ملتا کیونکہ وہ وہاں سے بھاگ چکا تھا ایدھر سینز اب پولیس ٹیشن میں شفٹ ہوتے ہیں جہاں پر کیل سے انویسٹیکیشن کی جا رہی تھی وہ ان لوگوں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ وہ فیوچر سے آیا ہے جسے جان کارنر نے بھیجا ہے اپنی ماں کی پروٹیکشن کے لیے کیونکہ ٹرمینیٹر سارا کارنر کو ماننا چاہتے ہیں تاکہ فیوچر میں کوئی جان کارنر نہ پیدا ہو سکے اس بات کو سن کر پولیس کافی حیران ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اب تم واپس کیسے جاؤ گے جس بات پر وہ کہتا ہے کہ اب میں واپس نہیں جا سکتا اور میں نے آپ کو سارا سارا سچ بھی بتا دیا ہے اور اب مجھے سارا کارنر سے ملنا ہے وہ آفیسرز اس کی بات سن تو لیتے ہیں لیکن بلیب نہیں کرتے اور تب وہ کہتا ہے کہ وہ ٹرمینیٹر یہاں پر ضرور آئے گا اور سارا کے ساتھ ساتھ یہاں پر سب لوگوں کو بھی مار دے گا اور دوسری طرف ادھر پولیس سارا کو آفیسرز تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اور تب ہی ہم آرنر کو دیکھتے ہیں جو اب پولیس ٹیشن میں آ چکا تھا اور سب کو ماننے لگا تھا فاظر کو سن کر کیل اور سارا دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ ٹرمینیٹر وہاں پر آ گیا ہے اور تب ہی کیل جلدی سے اپنے آپ کو وہاں سے نکالتا ہے اور سارا کو لے کر ایک کار میں وہاں سے نکل جاتا ہے اور وہاں پر وہ لوگ جنگل میں چھپ جاتے ہیں اور رات بھی پہی پر گزارتے ہیں اور صبح ہونے پر وہ ایک ہوتل میں آ جاتے ہیں کہاں سے سارا اپنی مدر کو کال کرتی ہے سارا کی مدر بہت زیادہ پریشان تھی اور وہ اس کا ایڈریس جانا چاہتی تھی لیکن سارا کو یہ سب بتانے کی پرمیشن نہیں سارا اپنی ماں کو ایڈریس تو نہیں بتاتی لیکن وہاں کا نمبر بتا دیتی ہے اب سارا کی ماں اسے اس کا خیال رکھنے کا کہتی ہے اور فون بند کر دیتی پر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا کی ماں نہیں بلکہ وہ ٹرمینیٹر آرلون تھا جو اب اس نمبر کے ذریعے ان کے سٹے یعنی ہوتل کا پتہ کر سکتا تھا یہاں سارا کیل سے پوچھتی ہے کہ ٹونٹی ٹونٹی نائن میں عورتیں کیسی ہوتی ہیں جس میں کیل بتاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ بریو ہوتی ہیں پھر وہ کیل سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے جس پر کہتا ہے کہ مجھے آج تک کوئی لڑکی پسند نہیں آئی اور وہ یہ بھی کنفس کرتا ہے کہ مجھے تم پسند ہو کیونکہ ایک مرد پہ جان کورنر نے مجھے تمہاری ایک تصویر دی تھی جس میں تم بہت اداس تھی ہوگیتا ہے کہ میں ہمیشہ اس بارے میں سوچتا تھا کہ تم اداس کیوں ہوں اور میں تمہارے لیے ہی یہاں پر آیا ہوں یہاں وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی رات کو ان کو باہر سے کچھ عجیب آوازیں آتی ہیں جس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ٹرمینیٹر اب یہاں پہ بھی آ چکا ہے اور وہ ٹرمینیٹر کے روم میں آنے سے پہلے ہی وینڈو سے باہر نکل جاتے ہیں اور آرنل جب ان کے روم تک پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ان کے روم میں کچھ نہیں اور وہ جلدی سے نیچے جاتا ہے لیکن تب تک وہ کار میں بیٹھ کر مہا سے جانے لگے تھے اور جاتے جاتے وہ آرنل کو ایک زور سے کیک کر جاتے ہیں آرنل اب اپنی بائک سے ان لوگوں کا پیچھا کرنے لگا تھا لیکن یہاں کیل نے رات میں ہوتل کے اندر آرنل کو مارنے کے لئے کوئی ویپن بنایا تھا اور وہ اس سے بار بار آرنل کو شوٹ کر رہا تھا آرنل اور کیل کی اس فائٹ کے دوران کیل کو بھی گولی لگ جاتی ہے اور ساتھ ہی کیل کی کار جو تارہ چلا رہی ہوتی ہے اس کا آرنل کے بائک سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بائک بری طرح نیچے گرتا ہے یہیں ان کی کار بھی الڑ جاتی ہے اور وہ لوگ بھی انجرڈ ہو جاتے ہیں اور اسی طوران پیچھے سے ایک آئل کا بہت بڑا ٹرک آتا ہے اور آرنل کو اتنے نیچے دے دیتا ہے ابھی ٹرک ڈرائیور نیچے اتر کے آرنل کو دیکھتا ہے لیکن اسی طوران آرنل اسے جان سے مار دیتا ہے اور خود ٹرک میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ کیل کی کار کو ٹرک کے نیچے لانے کی کوشش کرتا ہے پر سارا اور کیل وقت پر وہاں سے نکل جاتے ہیں کیل اور سارا وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور آرنل ٹرک لے کر ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے لیکن یہاں کیل کی قسمت خراب تھی کیونکہ وہ زمین پر گر جاتا ہے لیکن آرنل یہ آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے اور ایک فائر اس آئل ٹرم میں فکس کر دیتا ہے جس سے ٹرک بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اب کیل اور سارا کو لگتا ہے کہ آرنل مر گیا لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کی صرف سکن برن ہوتی ہے اور اب وہ بلکل ایک مشین کی شکل میں ان کے سامنے آ جاتا ہے ادھر اب دوبارہ وہ ٹرمینیٹر کیل اور سارا کے پیچھے ہوتا ہے سارا اور کیل ایک فیکٹری میں آ جاتے ہیں جہاں کیل انجرڈ ہونے کی وجہ سے بھاگ نہیں پاتا اور اب کیل چل تو نہیں پاتا لیکن ایک فائر کریکر اس روبورٹ کے اندر فکس کر دیتا ہے جس سے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ روبورٹ ٹوٹ جاتا ہے اور اسی بلاسٹ کی وجہ سے کیل بھی مر جاتا ہے لیکن کیل کے پاس پڑی ہوئی اس ٹرمینیٹر کی اپر باڈی ابھی بھی ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور وہ سارا کو مارنے کی کوشش کرتی ہے اب کیونکہ اس کی لور باڈی اور فٹس اس کے پاس نہیں ہیں اس لیے وہ آرام آرام سے سارا کے پاس آتا ہے اور یہی پر سارا بھی پاؤں کی چھوٹ کی وجہ سے چل نہیں سکتی لیکن اس ٹرمینیٹر سے بچنے کے لیے وہ ایک مشین کے نیچے سے گزر کر دوسری سائٹ پر چلی جاتی ہے ٹرمینیٹر بھی اس مشین کے نیچے سے سارا کے پاس آنے لگتا ہے اور بلکل سارا کا غلط دوبانے ہی مالا ہوتا ہے کہ سارا کو اس مشین کا بٹن مل جاتا ہے اور سارا جلدی سے اس بٹن کو کمپریس کرتی ہے اور مشین آہستہ آہستہ نیچے کی طرف موف کرتی ہے اور وہ مشین اس ٹرمینیٹر کو ڈسٹروئی کر دیتی ہے اور اب ہم نیک سین میں سارا کو بہت خوش دیکھتے ہیں اور مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے مووی کے اس پارٹ یعنی ٹرمینیٹر ٹو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب دوبارہ فیوچر سے پاسٹ میں ایک اور ٹرمینیٹر آتا ہے تاکہ وہ جان کورنر کو بچپن میں ہی مار دے تاکہ وہ بڑا ہو کر لڑنے کے قابل نہ رہے ٹرمینیٹر ٹوانٹی 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 نائن سے نائنٹین نائنٹی سیون میں آیا ہے وہ بلکل پورا میٹل سے بنا ہے یہ اور نر جو ٹرمینیٹر ہم نے پچھلی مووی میں دیکھا تھا اس سے بہت زیادہ ایڈوانس ہوتا ہے یہ ٹرمینیٹر جس بھی چیز کو ٹیچ کرتا ہے اسی کے جیسا خود بن جاتا ہے اور اس ٹرمینیٹر کو ختم کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوانٹی ٹوانٹی نائن سے ایک اور ٹرمینیٹر نائنٹین نائنٹی سیون میں بھیجا جائے گا اور اسے جان قرنہ نی بھیجتا ہے اپنے آپ کو پاسٹ میں پروٹیکٹ کرنے کے لئے لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھی تو ایک ٹرمینیٹر ہے اور اس ٹرمینیٹر کو جان نے ری پروگرم کر کے پاسٹ میں بھیجا ہے اب ٹرمینیٹر ہیں ایک وہ جو جان کو پروٹیکٹ کرے گا اور ایک وہ جو جان کو مارنا چاہتا ہے یہاں نائنٹین نائنٹی سیون میں ہم دیکھتے ہیں کہ جان ایک بہتی شرارتی بچا ہے وہ لوگوں کے ایٹی ایمز چورا کے مشین ہیک کر کے ان میں سے پیسے نکالتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جان کورنر اپنی ماں سارا کورنر ساتھ رہنے کے بجائے ایک میریٹ کپل کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ سارا کورنر منٹل ازائلم میں ہے اور جان کو اس میریٹ کپل نے اڈاپٹ کر لیا تھا یہاں ہم سارا کورنر کو منٹل ازائلم میں اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک کمپیوٹر فیکٹری کو بوم سے اڑھانے کی کوشش کی تھی اور پولیس کے پوچھنے پر وہ ٹرمینیٹرز اور جان والی ساری سٹوری سنا دیتی ہے جس سے ان کو لگتا ہے کہ سارا کورنر منٹل ہے اور اسے منٹل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اب مووی میں ہم جان کورنر کا گھر دیکھتے ہیں جہاں پہ ایک ٹرمینیٹر جان کے بارے میں پوچھ رہا تھا ٹرک جان کورنر کے پیچھے لگا دیتا ہے تاکہ وہ اس سے جان کورنر کا ایکسیٹنٹ کر کے اسے مار دے لیکن اتنے میں ہی وہاں آرنل آ جاتا ہے اور ٹرک کے ٹائرز پر فائر کر کے جان کورنر کو اپنے بائک پر شفٹ کرتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے فائر سے وہ ٹرک بلاسٹ ہو جاتا ہے چونکہ وہ ٹرک آئل کا تھا پر ٹرمینیٹر ابھی بھی نہیں مرا تھا ادھر جان آرنل سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹرمینیٹر ہو کیونکہ اسے اس کی ماں نے بہت سی ٹرمینیٹر کی باتیں بتائی ہوئی تھی جس پر وہ کبھی بلیو نہیں کرتا تھا پر آج انہیں دیکھ کر اسے اپنی ماں پر بلیو ہو گیا تھا یہاں اب وہ آرنل سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے مارنے آیا ہو تب آرنل اسے بتاتا ہے کہ نہیں میں تمہیں مارنے نہیں آیا بلکہ بچانے آیا ہوں اور اب وہ اسے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو لیکن جان کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں جس پر آرنل کہتا ہے کہ وہ ٹرمینیٹر تمہارے گھر پر یہ ہوگا اس لئے ہم وہاں پر نہیں جا سکتے یہ سن کر وہ اس کی بات تو مان لیتا ہے لیکن اب وہ اسے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر پر کال کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے پیرنٹس زندہ تو ہیں اور جب وہ اپنے گھر فون کرتا ہے تو اس کی مام کال رسیف کرتی ہیں اور اس سے بہت پیار سے بات کرتی ہیں لیکن ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور ادھر ان کے گھر پر ان کا ڈاگ بھی شور مچا رہا تھا یہاں جب وہ آرنل سے ہی ڈسکس کرتا ہے تو آرنل اسے فون لے لیتا ہے اب آرنل جان کی آواز میں اس سے بات کرنے لگتا ہے کہ آرنل کو پتا چل جاتا ہے کہ اس نے اس کے پیرنٹس کو مار دیا اور اب وہ جان سے اس کی مام کی شکل میں بات کر رہا تھا ایسا اب ہم دوبارہ جان کو دیکھتے ہیں جو اپنی ماں کے لیے بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ اس نے کبھی بھی اپنی مام پر بلیوی نہیں کیا تھا اور اب وہ چاہتا تھا کہ وہ انہیں ہاسپٹل سے لے آئے لیکن آرنل اسے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہیں تمہاری ماں کی شکل میں مل کر ماننا چاہے گا اور پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ ٹرمینیٹر کسی کے بھی جیسا کیسے بن جاتا ہے تو آرنل بتاتا ہے کہ وہ پہلے اس انسان کو مار کر پھر اس جیسا بن جاتا ہے یہ سن کر جان اپنی مدر کے لیے اور زیادہ ٹنشن میں آ جاتا ہے یہاں اب جان بھاگنے لگتا ہے تاکہ وہ جا کر اپنی ماں کو بچا سکے لیکن آرنل اسے پکڑ لیتا ہے تب ہی جان آرنل سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو اور وہ اسے چھوڑ دیتا ہے جس سے وہ نیچے گر جاتا ہے اور اب جان دوبارہ اس ٹرمینیٹر پر غصہ ہونے لگتا ہے جس سے وہ بتاتا ہے کہ وہ اس کی ہر بات مانے گا اور پھر جان اسے آرڈر دیتا ہے کہ تم میری ماں کو بچا کر لاؤ گے سین شیفٹ ہوتے ہیں اور ہم سیرا کورنر یعنی جان کورنر کی ماں کو دیکھتے ہیں جو ہسپٹل سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہیں پر آرنل آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ در جاتی ہے کیونکہ پچھلی مووی میں آرنل اسے مارنے آیا تھا جان اپنی مدر کو سمجھا رہا تھا کہ آرنل ہماری پروٹیکشن کے لیے آیا ہے کہ اتنے میں ہی وہاں پر ٹی ون تھاؤزنٹ آ جاتا ہے یعنی وہ ٹرمینیٹر جو جان کو مارنا جاتا تھا یہاں آرنل بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ ایڈوانس تھا اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنے لگتے ہیں کہ وہیں پر ٹی ون تھاؤزنٹ آ جاتا ہے اور ان کی کار کو پکڑ لیتا ہے یہ پر آرنل گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور اس پر بہت سارے فائر کرتا ہے جس سے وہ گاڑی سے دور گرتا ہے اور وہ لوگ فائنلی کار کو وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں ادھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جان کو بچاتے ہوئے آرنل کے جسم پر بہت زیادہ گولیاں لگ جاتی ہیں جسے سارا اب ایک میکینک شاپ پر جا کر نکالنے لگتی ہے اور اسی دوران جان اس سے پوچھتا ہے کہ تم کتنے سال تک زندہ رہتے ہو اور تب وہ بتاتا ہے کہ ہماری بیٹری ٹائم ون ٹونٹی ایئرز ہے اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم اور بھی چیزیں سیکھ سکتے ہو جس سے وہ کہتا ہے کہ ہم جتنا ہومنس کے درمیان میں رہیں گے اتنا ہی ان کو سیکھ پائیں گے یہاں اب دوبارہ جان جب اس کے پروگرامنگ کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ میرے سر میں ایک چپ ہے جس کے ذریعے میری پروگرامنگ ہوتی ہے اور ساتھی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ چپ کیسے نکلتی ہے اور سارا اس چپ کو نکالتی ہے لیکن جیسے ہی وہ اس چپ کو نکالتی ہے آرنلڈ سٹیچو بن جاتا ہے اور سارا اب اس چپ کو توڑنے لگی تھی لیکن جان اسے روک دیتا ہے اور جان اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آلنڈ ہمارا فرنڈ ہے ہمارا سیکیورٹی گارڈ جو ہماری پروٹیکشن کے لیے آیا ہے اور اس کے بغیر ہم مر جائیں گے اور ہمارے پاس صرف ایک یہی ایبیڈنس ہے جس سے ہم لوگوں کو یقین دلوا سکتے ہیں کہ یہ فیوچر سے آیا ہے جان سیرا کو کنونس کر ہی لیتا ہے وہ لوگ اس چپ کو دوبارہ اس کے اندر فٹ کر دیتے ہیں اب سین چینج ہوتے ہیں اور ہم ان تینوں کو ایک آر میں سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں سیرا اسے پوچھتی ہے کس کائنیٹ کمپیوٹرز بنائے کس نے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ یہ کمپیوٹر ڈائسن بنائے گا اور پھر سارے ہی روبارٹس اور مشین میں یہی پروگرام چلے گا ساتھ ہی وہ یہ بتاتا ہے کہ ہیوی ائرکرافٹس میں بھی یہی پروگرام لگے گا اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کمپیوٹرز جب سب کچھ سمجھ لیں گے اور جیسے ہی انہیں اپنی پاور کا پتہ چل جائے گا اور پھر وہ روس پر اٹیک کریں گے کیونکہ روس کے اٹیک سے اس دنیا میں تباہی مچ جائے گی اور اس نیوکلیر وار میں یہاں تیس کروڑ لوگ مر جائیں گے اور پھر جب بچ جائیں گے وہ ان مشینز کو ختم کرنے کے لیے لڑیں گے اور وہ لوگ اس وار کو نام دیں گے ججمنٹ ڈے کا یہاں اب سارا اپنے فرنڈ کی طرف آتی ہے جہاں پہ اس نے بہت سارے ویپنز رکھے ہوئے تھے یہاں ان کا پلان یہ سیٹی چھوڑ جانے کا تھا لیکن پیشارہ کو ایک ڈریم آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ پوری دنیا ڈسٹروائے ہو گئی ہے اور پھر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ سب سے پہلے ڈائسن کے پاس جائے گی جو ان کمپیوٹر سسٹمز کو بنانے کے لیے کام کر رہا تھا تاکہ نہ وہ سکائرنیٹ کمپیوٹرز بنیں اور نہ ہی وہ اس دنیا کو ختم کر بائیں یہاں ڈائسن کے پاس پہنچنے پر وہ اسی کمپیوٹر جپ پر کام کر رہا تھا اور سارا اس پر فائر کرتی ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے اور جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے تو سارا اس پر ایک اور شوٹ کرتی ہے جو اس کے شولڈر پر لگتے ہیں یہ تو اسے احساس ہوتا ہے کہ شاید ڈائسن کو بھی اس بات کا نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر جون اور ارنلڈ آ جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ ڈائسن کو ساری کی ساری سچا ہی بتا دیتے ہیں جس کا پہلے تو ڈائسن بلکل بھی بلیف نہیں کرتا جب ارنلڈ اپنا ہاتھ کاٹ کر اسے دکھاتا ہے تو اسے بلیف ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی لیب میں اس سے پہلے بھی ایک ایسا ہی ہاتھ تھا اور پھر ڈائسن ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ سبھی چیزیں ڈیلیٹ کر دے گا لیکن اس کام کے لیے اسے ایک سائیبر ڈائن کمپنی میں جانا ہوگا جہاں پہ اس کی سارے ریسرچ کی کلیکشن ہے اور ساتھ ہی اس ٹرمنیٹر کا ہاتھ اور چپ بھی جو پہلے آیا تھا اور اگر وہ اس پروجیکٹ کو روکنا چاہتے ہیں تو انہیں ان سب چیزوں کو ڈسٹرائی کرنا ہوگا اور جب وہ سائیبر ڈائن پہنچتے ہیں اور سبھی ڈیٹا کلیکٹ کر رہے تھے تب سیکیورٹی کارڈ کو شک ہو جاتا ہے اور وہ سیکیورٹی علام بجا دیتا ہے جس سے وہاں کے سارے پاسورٹ چینج ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے لیکن وہ پھر بھی وہاں سے وہ سارے ڈاکومنٹس جلا دیتے ہیں اور چپ اور ہینڈ بھی حاصل کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ یہاں پر ٹی ون تھاؤزنڈ ٹرمنیٹر بھی آ جاتا ہے اور ٹی ون تھاؤزنڈ ایک ہیلیکاپٹر سے ان کا پیچھا کرتا ہے اور ادھر جاتے ہوئے سیرا کانٹینیوزلی اس ہیلیکاپٹر کو شوٹ کر رہی تھی اور ساتھ ہی ایک ٹرمنیٹر کا فائر بھی سیرا کو لگ جاتا ہے ہاں اب شوٹ سے وہ ہیلیکاپٹر ڈسٹرائے ہو جاتا ہے اور اس بلاسٹ کی وجہ سے وہاں پر ایک کنٹینر آئیور اپنا کنٹینر وہیں پر چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور اس ٹرک میں وہ ٹرمنیٹر بیٹھ کر ان کا پیچھا کرتا ہے اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جان اور سیرا کی کار کا ایک فیکٹری کے پاس ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی اس ٹرک کا بھی جو ٹرمنیٹر ٹی ون تھاؤزنڈ چلا رہا تھا اور اس ٹرک میں نائٹروجن ہونے کے وجہ سے سارا کا سارا نائٹروجن اس کے اوپر گر جاتا ہے اب کیونکہ وہ روبوٹ لیکوڈ میٹل سے بناتا ہے اس لیے وہ فریز ہو جاتا ہے اور یہاں آرنل اس کو ایک شوٹ کرتا ہے جس سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کچھ دیر کے لیے تو انہیں لگتا ہے کہ وہ مر گیا لیکن وہ مرا ابھی بھی نہیں ہوتا اور اس کے سارے ہی پارٹس دوبارہ جمع ہو کر دوبارہ وہ روبوٹ بن جاتا ہے یہاں اب وہ لوگ بھاگتے بھاگتے ایک فیکٹری کے اندر آ جاتے ہیں جو ایک ری سائیکلنگ یونٹ تھا اور یہاں پر بہت ہیٹ تھی ان دونوں کو وہاں سے جانے کا کہہ کر ٹی ون تھاؤزنڈ سے لڑنے لگتا ہے لیکن ٹی ون تھاؤزنڈ وہاں پر ایک مشین کے نیچے آرنلڈ کا ہاتھ پسا کر آگے جلا جاتا ہے تاکہ وہ جان کو مار سکے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیرا جان کو ایک مشین میں بٹھا کر نیچے بھیگ جاتی ہے تاکہ وہ یہاں سے بھاگ سکے اور جب ٹی ون تھاؤزنڈ سیرا کو مارنے والا ہوتا ہے تو پیچھے سے آرنلڈ آ جاتا ہے آرنلڈ سیرا کو تو بچا لیتا ہے لیکن ان کی فائٹ کے طوران ٹی ون تھاؤزنڈ آرنلڈ کی باٹی میں ایک آئرنڈ ڈال دیتا ہے جس سے وہ ختم ہو جاتا ہے اب وہ ٹیمنیٹر بلکل سیرا جیسا ہو گیا تھا تاکہ وہ جان کو ٹرپ کر سکے اور جیسے ہی اب جان اس کے پاس جانے لگتا ہے تو پیچھے سے اصلی سیرا آ جاتی ہے اور وہ جان کو وہاں سے دور رہنے کا کہتی ہے سیرا اس ٹیمنیٹر پر کانٹینیوزلی شوٹ کر رہی تھی لیکن اس کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا پر یہاں سیرا کے گن کی بلٹس ختم ہو گئی تھی اور اب وہ سیرا کو مارنے کے لیے آ کے پڑتا ہے لیکن یہاں پھر دوبارہ سے ٹویسٹ آتا ہے اور آرنڈ اس ٹیمنیٹر پر ایک کولی چلاتا ہے آرنڈ آ کے اسے فائر کرتا ہے جس سے وہ فائر میں گر جاتا ہے اور میلٹ ہو جاتا ہے اس ٹیمنیٹر کے ختم ہونے کے بعد ان کے پاس جو چپ اور ہینڈ تھا وہ اسے بھی فائر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ختم ہو جائے لیکن ابھی بھی ایک اور چپ بچی تھی جو آرنڈ کے اندر تھی اور اب آرنڈ کو بھی مرنا تھا اور پھر آرنڈ اپنے آپ کو بھی ختم کر لیتا ہے جس سے جون بہت دکھی ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ اس مووی کا بھی اینڈ ہو جاتا ہے